اجاز چوزی صاحب کے پاس چلیں گے اجاز چوزی صاحب یہ بتائیے گا کیا فیصلہ ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر سے پابندی ختم کر دی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور بھائی میں آپ کی وسادت سے جو دوسرے پینلسٹ ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں رمضان مبارک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ بلکل ٹو دی پوائنٹ آپ سے اپنی گزارشات کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہٹا لی جائے گی البتہ ایک پروسس ہے جس میں سے اس پورے یعنی اس میں سے گزرنا ہے اس کو ریکنسیڈر گورنمنٹ کے سطح بھی بھی کہہ جا سکتا ہے پھر عدالت کا بھی ایک پروسس ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو عدالت کے طرف لے جائے جائے تاکہ یہ محض حکومت کا فیصلہ نظر نہ آئے اور جو میرٹ ہے کسی بھی کیس کا اس کے مطابق انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے جو ریکارڈ حکومت کے پاس ہے کسی ایسی تنظیم کو کل عظم قرار دینے کا وہ یعنی ہم عدالت کے سامنے پیش کریں گے اور فیصلہ وہاں سے آ جائے گا حکومت نے اپنی رائے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کیا سر اس سلسلے میں جو وزیر براہ پارلیمانی افیرز ہیں علی محمد خان صاحب وہ کل ایک پروگرام کے اندر موجود تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے آئیے ذرہ میں آپ کو سناتا ہوں پھر دوبارہ سوال کرتا ہوں سنیے کہ کیا فرما رہے ہیں علی محمد خان صاحب یہ علی محمد خان صاحب کی گفتگو سر سنی وہ فرما رہے ہیں کہ ہوف فولی ایسا ہی ہوگا کہ وہ پابندی ہٹ جائے گی سر دیکھئے میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں خان صاحب کہ جب تک کوئی پروسس مکمل نہیں ہو جاتا تو این ممکن ہے کہ ان کی یہ رائے ہو لیکن اس پروسس کو تو کہیں روکا نہیں گیا کہیں یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے البتہ میں ایک بات آپ سے ارز کرتا ہوں ضرور اپنے گزشتہ سارے سیاسی تجربے کی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کے اوپر یہ جو پابندیوں کا فیصلہ ہے غالباً یہ سٹرکچر کے اوپر تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے ورنہ جو عملاً سوچ بن جاتی ہے وہ کسی نظر کسی ذرا اُبھر کے سامنے آ جاتی ہے یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی حکومت نے سامنے سے آکے کسی چیز کو کنفرنٹ کیا ہے اور سارے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے جو بھی ان کے ساتھ تحریری ایک شکل اختیار کی تھی اس کو بھی پورا کیا ہے اور ہم نے ان کے بارے میں جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اور آئین اور اس کی حدود کے اندر رہ کے کیے جائیں گے تاکہ جو اصل سوچ کے اندر تبدیلی ہے جو کہ کھلے عام گفتگو کے نتیجے میں تو تبدیل کی جا سکتی ہے محض کسی یعنی ٹیکنیکل پابندی کے نتیجے میں ختم نہیں کی جا سکتی اس تناظر میں آپ علی بھائی کی رائے کو دیکھیں ابھی کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ختم کر دی جائے گی سر انہوں نے ایک اور جگہ یہ بھی گفتگو کی ہے کہ کیابنٹ کے اندر کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر شیخ رشید احمد صاحب نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اس پروسس کو فالو کرتے ہوئے وہ پابندی ہٹ جائے گی ایک کلیر لیگ کہا ہے انہوں نے کہ وہ پابندی ہٹ جائے گی میں نے اس لئے آپ سے سوال کیا بہرحال ٹھیک ہے آپ کا پسر پوائنٹ ایو آ گیا مسلمی نون کی جانب سے یہ میرے ہاتھ میں پیپر ہے جو علی محمد خان صاحب کو آج ایک لیٹر آپ کی جماعت کی طرف سے مرتضی جعوید عباسی صاحب کی جانب سے لکھا گیا ہے چھے مختلف پوائنٹس اس کے اندر لکھے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو قرارداد ہے کیا اس کو حکومت اپروف کرنا ہے یا نہیں کرنا جو تھوڑی دن پہلے اجازت چوجن صاحب فرمارے تھے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اس کا سارا فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے رکھا ہے ہم نے ڈیو پروسس کو فالو کیا ہے لیکن مسلمی نون جو ہے اس پروسس پہ ڈاؤٹ کر رہی ہے کیا ڈاؤٹس ہیں آپ لوگوں کے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ ڈیو پروسس جو ڈاؤٹ کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کا کام اگر ان اگریمنٹس کو جو معایدی حکومت کر رہی ہے ہم ان کو ڈاؤٹ تو نہیں کر سکتے اگر وہ معایدے جن کا پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے جن کا اپوزیشن یا ٹریری میمبرز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے آپ ان معایدوں کے پابند ہو سکتے ہیں تو ہمارا دنیا دی جو اطراز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو معایدے ہیں وہ ہمارے ایوان کی سامنے رکھے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ان معایدوں میں کیا کمیٹمنٹس نہیں ہیں جہاں تک اس پر رسالت کا سوال ہے اس پہ تو ہم آؤٹرائٹلی گرمیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم جو گرمیٹ کی قرارداد لائے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس قرارداد میں بہت ایسی چیزیں بھی ڈالی جا سکتی ہیں جسے ناموسے رسالت جو ہے اس کا جو کانسپٹ ہے جو اس کے نظریہ ہے وہ اور مضبوط ہو کے ساتھ میں آئے گا اور اس کا پرپس اچھا صحب ہوگا اگر اپوزیشن کو آپ اجلاس کے شروع ہونے کی دس منٹ بعد آپ سپیکر آفیس سے پیغام بھیجواتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو سپیکر صاحب کے چیمبر میں آ جائیں تو ایک اتنا بڑا مسئلہ جہاں پہ اتنی جانوں کا ضیا ہو چکا ہے اور ملکی قانون اور قانونی law and order situation جو ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے اس کے بعد آپ آپ اپوزیشن کو جلاس شروع ہونے کی دس منٹ بعد بلاتے ہیں کہ چیمبر میں آ جائیں بات کریں اس طریقے سے تو مذاقرات نہیں ہوتے اس طریقے سے تو قراردادیں تیار نہیں ہوتی اس طریقے سے تو قومی مسئلہ جو ہے اس کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اپوزیشن کو پہلے بیٹھ کے بتایا جاتا کہ کیا قرارداد لانا چاہ رہے ہیں تو پھر اپوزیشن اس قرارداد کے اندر اپنی چیزیں ڈلوا کے اس قرارداد کو بہتر کرتی اس طریقے سے نہیں لیکن محسن صاحب کلیر کر لیتے ہیں پتہ لگ جائے یہ کیا اپوزیشن بھرائے اپوزیشن ہو رہی ہے یا واقعی اس کے در آپ کو کچھ کنٹریبوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کس طرح امپروف کریں گے آپ اس قرارداد کو کس طرح امپروف کریں گے کیا آپ بھی مسلمی قنون یہ کہے گی مانے گی قرار کرے گی کہ ہاں جی فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ ملک بدر کیا جائے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ یہ لگے کہ جو پہلے آپ نے سپیکر صاحب کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے وہ کیوں نے کیا ہے سفیر کو سر سپیکر کو نہیں محسن شاہد نواز صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ان کا رابطہ منکتہ ہو گیا ہے شرجین میمن صاحب یہ مارے ساتھ موجود ہیں جی آچھا محسن صاحب آپ بات کیجئے میں آیا واپس میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو سفیر کا فیصلہ ہے آپ نے ایک ایسی کمیٹمنٹ کیوں کی تو جو آپ پوری نہیں کر سکتے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک گروہ یا ایک جماعت جو ریاست کے معاملات جو ہیں ان کا فیصلہ وہ نہیں کرے گی ریاست خود فیصلہ کرے گی محسن بھائی وہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ تو میں ان سے پوچھوں گا وہ تو چلے ہو گیا میں ان سے تو پوچھوں گا آپ لوگ کا کیا سٹانس ہے مسلمی نون کا کیا سٹانس ہے کیا آپ لوگ چاہتے ہیں سفیر کو نکالیں کہ نہ نکالیں نہیں ہم پہلی جو بات یہ ہے کہ سفیر کو نکالنا ہم نے کہہ دیا ہے کہ بلکل ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ قرارداد کرائی گی تو اس کے بیچ میں یہ چیز ہوگی کہ یہ لے کر رہیں گے کہ ہم سفیر کو نکالنے لگے یہ تو گول سی قرارداد لے کر آگئے بلکل گول سی قرارداد لے کر آگئے اس قرارداد میں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اس قرارداد میں نہ ان کی بات مانی ہے نہ آپ نے بات کی اور قرارداد آپ ایک پرائیوٹ رکن کی جگہ تری زریعے سے لے کر آگئے حکومت موعدہ وزیر کر رہے اور قرارداد ایک پرائیوٹ رکن پیش کر رہے حکومت موعدہ کر رہی ہے اور ایک رکن جو ہے وہ پر قرارداد پیش کر رہے ہمیں تو یہ نہیں سمجھا رہے کہ یہ موعدہ کون کر رہے صرف مجھے جو امپریشن آ رہا ہے اور میں یہ ساری پارٹیوں کے حوالے سے کہہ رہا حکومت کے حوالے سے بھی اپوزیشن کے حوالے سے بھی کوئی بھی ایکچولی اس کے اوپر کلیر کٹ سٹانس لینا نہیں چاہ رہا کوئی بھی نہیں لینا چاہ رہا وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے تھے نا پانا اب آپ بندوق چلاو جو چلانی ہوتے میں یہ کہہ رہا ہوں بندوق چلاو ہم تو ان کی ہر چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ناموسی رسالت کے حوالے سے حکومت جو بھی کام کرے گی اس کو ہم سپورٹ کریں گے لیکن اس کا کام ہوگا اس کا طریقہ کار تو ہمیں بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہے اور وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے آپ کی قرارداد اوپر کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ریاست کو بلیک میل نہیں کرنے لیکن نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ دوبارہ سی تجاج بھی کر لیں آپ ایک طرف ایک پارٹی کو بین کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ان مضاثرات میں کہ ہم تی ایل پی سے بات کر رہے ہیں یہ کلیر ہی نہیں ہے یہ کنفیوز ہے یا کومت تو ہلی کنفیوزن آپ کو تو کنفیوز نہ کریں لیکن اوپوزیشن کلیر ہے